اسلام علیکم ویورز گاؤں کی ماحول کی ایک اپنی لک ہے یہ دیکھیں یہ نواب ڈیری فارم ہے یہ ہمارا اپنا ڈیری فارم ہے یہ ساری فصلیں جو ہیں یہ ہماری ہیں اور یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ کون سی فصل ہے ویورز یہ رائز چاول کی فصل ہے جو شہر ہو یا گاؤں ہو ہر جگہ پہ بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں ویورز یہ جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جوار کی فصل ہے جو بینسوں کے چارے کے طور پر استعمال ہوتی ہے آج کل کا جو بھی موسم چل رہا ہے اس موسم کے لحاظ سے بینسوں کا یہی چارہ ہے یہ دیکھیں یہ چاول کی فصل ہے اور اس کے قد کارڈ سے نظر آ رہا ہے کہ یہ تقریباً اس کی جو عمر ہے وہ ڈیر دو ماہ ہے اور یہ دیکھیں صبح صبح عوز کے قطرے اس پر واضح نظر آ رہے ہیں جو اس کی خوبصورتی میں صبح صبح اضافہ کرتے ہیں ویورز ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ صبح صبح سبزہ دیکھنے سے آنکھوں کی صحت میں اضافہ ہوتا ہے یہ دیکھیں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے اور مارننگ میں ارلی مارننگ میں جو عوز کے قطرے ہیں یہ تو ابھی تو ویڈیو ہے لیکن اگر آپ نیچرل دیکھیں گے تو آپ کو اس سے بھی زیادہ خوبصورت لگے گے پھر ہر جگہ پہ پکی جگہ پکی سڑکیں اور پکے گھر بن چکے ہیں لیکن گاؤں ایک ایسا گاؤں ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ آپ کو ابھی بھی کچھے راستے اور کچھے سڑکیں اور کچھے گھر بھی نظر آئیں گے ویڈیوٹ چاول کی فصل جو ہے یہ تین سے چار ماہ میں پکر تیار ہو جاتی ہے اور اگر لگانے کا پروسس دیکھا جائے تو اس کا ایک ایک دن کا لیبی ایک روڈ سے اپنی مورننگ واہ ختم کرنے کے بعد جب میں دوسری روڈ پہ گئی تو یہاں پہ دیکھیں سن رائز کا سین دیکھیں ماشاءاللہ سے سبحان اللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ارلنگ مورننگ میں سن رائز آس کے کترے بہت ہی خوبصورت سین ہوتا ہے ویورز یہ بھی جوار ہے لیکن یہ کسی دوسری ورائیٹی کی ہے پہلے جو میں نے آپ کو جوار دکھائی تھی اس کا کتھ تھوڑا سا چھوٹا ہے یہ تھوڑی سی لمبی ہے یہ بھی بھینسوں کے چارے کے طور پر استعمال ہوتی ہے ویورز یہ دیکھیں یہ بورڈ کا درخت ہے اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ بچپل میں ہم یہیں آگے اس کے نیچے کے نہ کرتے تھے اور یہ کچھے راستے سے دیکھیں ویورز جیڈی روڈ بھی نظر آ رہی ہے یہاں پہ جیڈی ویورز آج کی میری اس ویڈیو میں میں نے جو کچھ آپ کو دکھایا آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا لیکن آئی ہوپ آپ نے میری ویڈیو کو بھی انجوائے کیا ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کیجئے